ملٹری ہیلکاپٹر جس میں بھارت کے پرثم چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن راوت ان کی دھرم پتنی یوم بارہ انی سوار تھے کی درگھٹنا کے درگھاگے پون سماچار سے اوگت کنانے کے لیے آپ سب کے بیچ کھڑا ہوا جنرل بیپن راوت ڈیفنس سرویسز سٹاف پالے ویلنگٹن کے اسٹوڈنٹ آف سر سے انٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے ایک سیڈونڈ ویجٹ پر تھے ایئر فورس کے یم آئی سیونٹین وی فائی ہیلکاپٹر نے کل 11 بجھ کر 48 منٹ پر سنور ایئر بیس سے اپنی اوڑان بھری جسے 12 بجھ کر 15 منٹ پر ویلنگٹن میں لینڈ کرنا تھا سنور ایئر بیس کے ایئر ٹریفک کنٹرول نے لگ بھگ 12 بجھ کر 8 منٹ پر ہیلکاپٹر سے اپنا کانٹیکٹ کھو دیا بعد میں کنور کے پاس جنگل میں کچھ افتھانی لوگوں نے آگ لگی ہوئی دیکھی جب یہ بھاگ کر اس افتھان پر پہنچے تو انہوں نے ملیکٹری ہیلکاپٹر کے او سیس کو آگ کی لپتوں سے گھرا ہوا دیکھا افتھانی پرساسن سے ایک بچاؤ دل اچھ جگہ پر پہنچ گیا انہوں نے کریس سائٹ سے ستروائیورز کو ریکاور کرنے کا بھی پریاز کیا اس او سیس سے جتنے بھی لوگوں کو نکالا جا سکا انہوں سب کو یتھا سگر بیلنگٹن کے ملیکٹری ہاسپیٹل پہنچے آیا گیا پرابت جانکاری کے انسار اس ہیلکاپٹر میں سوار کل 14 لوگوں میں سے 13 لوگوں کی مرتی ہو گئی جن لوگوں کی دربادی پون موٹے ہوئی ان میں چیف آف ڈیفنس سٹاف اور ان کی دھرم پتنی ترمتی ودھلکا رابط ان کے رکشہ سلاکار بریگیڈیر لکھینڈر سنگھ لیڈر اسٹاف آفٹر لیٹنین کرنل ہرجینڈر سنگھ اور ایئر فورس ہیلکاپٹر کریو سمیت آرنس فورسز کے ان نو لوگ سامل ہیں ان کے نام ہیں ونگ کمانڈر پرچوی سنگھ چوہان اسکویڈرن لیڈر بلدیب سنگھ جنیر وارنٹ آفشر رانہ پرتابداش جنیر وارنٹ آفشر عرقل پردیت حربندر ستپال رائے نایک گرشی بکشنگ نایک جتندر کمار لائنش نایک بیوک کمار لائنش نایک بی سائی تیجان سبھی پارثیو شریر کو آج شام تک انڈین اے فورس پلین سے دلی لائے جائے گا گروپ کائپٹن وارنٹ سنگھ ویلنگٹن کے ملیٹری ہافپیٹل میں لائیو سپورٹ پر ہیں اور انہیں بچانے کے ہر سمبھو پریاس کیے جا رہے ہیں ادیکش مہدے ائر چیف مارسل سری وی آر چودھ ہی کو گھٹناس سل پر درگھٹنا کی سوچنا پرابت ہونے پر کل ہی بھیج دیا گیا ہے انہوں نے گھٹناس سل کیوم ویلنگٹن ہافپیٹل جا کر اس ستھت کا جائزہ لیا اس درگھٹنا کے سمبند میں انڈین ائر فورس دوارا ائر مارسل مانمیندر سنگھ کی ادھکشتہ میں ایک ٹرائی سرویس انکوائری کے بھی آدیش دے دیئے گئے ہیں انکوائری ٹیم کے آفچرس نے کل ہی ویلنگٹن پہنچ کر اپنا کاریل ہی پرارم کر دیا ہے چیف آف دیفنس سٹاف کا انتیم سنسکار فل ملیٹری آنرز کے ساتھ کیا جائے گا اور انڈ سبھی ملیٹری پرسنل کا انتیم سنسکار بھی اپروپریٹ ملیٹری آنرز کے ساتھ کیا جائے گا ادھکش مہدے انت میں میں دیش کی اور سے سبھی دیونگت لوگوں کو ہر دکھر دھانجلی ارپیت کرتا ہوں اور ان کے بریوار جنوں کے پرتی اپنی سنبیدنا بھی ویٹ کرتا ہوں ماننی سدشگن میں اپنی اور سے